گلبرگا شہر میں بارش کے پانی کی نکاسی بہاؤ کا صحیح نظام نہ ہونے کے نتیجے میں ہر سال بارش کے موسم میں نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی داخل ہو کر زبردست تباہی مچاتا ہے گلبرگا شہر میں نالیوں کے اوپر سلیپس سڑکوں سے اونچے بنائے گئے ہیں جس کے نتیجے میں بارش کے موسم میں بارش کا پانی نالیوں کے بجائے سڑکوں پر بہتا ہے اور نشیبی علاقوں میں سڑکیں اور راستے جھیلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں بارش کا پانی عمارتوں میں داخل ہو جاتا ہے یہ جو مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ٹائنی پلز اسکول کاجہ کالونی کے ہیں بارش کے پانی کی نکاسی بہاؤ کے لیے مناسب راستہ نہ ہونے سے بارش کا پانی ٹائنی پلز اسکول میں داخل ہو گیا بارش کا پانی عمارتوں مکانوں دکانوں اسکولوں میں داخل ہونے سے جو بھاری نقصانات ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کون کرے گا یہ بہت بڑا سوال ہے جس پر منتقبہ ایریا کارپوریٹرز اور ایمیلے کے علاوہ سرکاری عدداران کو غور کرنا چاہیے نالیوں کو صحیح ٹیکنک کے ساتھ بنایا جانا چاہیے تاکہ بارش کے موسم میں شہریان کو دشواریوں پریشانیوں سے بچایا جا سکے گلبرگا شہر میں بارش کے پانی کے نکاسی اور بہاؤ کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ بندی پلاننگ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ ہر سال کی دشواریوں سے شہریان کی ناراضگی صورتحال کو پیچیدہ بنا سکتی ہے موسیقی